اسلام علیکم ویلکم ٹو سیدہ فوڈ پیکٹریو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ بھی میری طرح ریگولر افتار آئٹمز کھا کر بور ہو چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ ریسپیز بنائیں گے سب سے پہلے پیزا بلیڈ کی ریسپیز شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے ایک کپ میں تقریباً ون پورٹر پانی لے لیا تھا نیم گرم پانی لیا تھا اس میں ون ٹیبل سپون ایس شامل کی ہے ون ٹیبل سپون اسی بھی چینی شامل کر دیں گے اس کو روم ٹیمریچر پہ ہی دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے کور کر کے رکھیں گے اچھے سے رائے ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ رائے ہو چکی ہے کیونکہ ابھی گرمی آ گئی ہے تھوڑا سا ٹیمپریچر وارم ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ بڑا میدے کا لے لیا تھا اس میں ون ٹی سپون نمک شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون اوائل ایڈ کر دیا تھا اب یہ ایس شوکر والا مکسر جو ہے ہم اس میں ایڈ کر کے دو گون لیں گے پہلے چمچ سے مکس کر لیں گے پھر ہلکے ہاتھوں سے سوفٹ سی ہم نے دو تیار کریں چکن بریٹ کی ریسپی تو آپ سبی کو بنانی آتی ہوگی لیکن یہ اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ بنتی ہے پیزا کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں چیز ایڈ کرتے ہیں پیزا بریٹ کی ریسپی بہت ہی آپ کو پسند آئے گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا دو کو اپنے نیم گرم پانی سے گون لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور اسے دو سے تین منٹ لگا کر گون لیں گے یہ گونتے ہوئے آپ کو تھوڑی سٹکی سی لگے گی ہاتھوں سے چپکے گی بھی یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی دو ہماری بن گئی ہے بس آپ نے اس کو کور کر کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اس کو رائز ہونے دینا ہے کیونکہ اس نے ایس شامل کی ہے تو یہ کافی زیادہ پھول جائے گی تب تک ہم پیزا بریٹ کی فلنگ تیار کر لیں گے فلنگ کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے ٹو ٹیبل سپونز میں آئل ایڈ کریں گے جیسے ہی تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی میں نے ٹو ہنڈرڈ ٹو ٹو فٹی گرم چکن کے کیوبز لیے تھے اس کو ہم تھوڑا سا کوک کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے پکانا ہے تاکہ چکن کے جو بھی ایکسٹر جوسز ہیں وہ ختم ہو جائے تھوڑا سا یہ ڈرائے ہو جائے گا ساتھ ہی اس میں میں ون ٹی سپون جنجر گارلک پیس شامل کروں گی اسے بہت اچھی کچھ پو آتی ہے اس کے ساتھ آپ اب چکن کو بھول لیں اگر آپ کے پاس فریزر میں پہلے سے میرینیٹڈ چکن چنکس پڑھے ہو تو یہ آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا بہت ہی جندی ہے ریسپی تیار ہو جائے گی اب اس میں میں نے چاپ کیپسکم ایڈ کی ہے یعنی کہ بیل پیپر شملا مرچ آدھی شملا مرچ میں نے کارٹ کے اس طرح سے شامل کر دی ہے ساتھ ہی اس میں میں ایک پیاز چاپ کیوی وہ شامل کروں گی پیزا میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس سے بہت اچھی فیلم تیار ہوگی اب سپائسز ایڈ کروں گی ون ٹی سپون پیپریکا پاورڈر ہے سالٹ ہے اور بلیک پیپر پاورڈر ہے تینوں چیزوں کو ایڈ کر کے تھوڑا سا چکن کے ساتھ کوک کر لیں گے آپ نے میری تمام افتار سپیشل ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کیا ہے یہ ویڈیو پر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب اسے کوک کر لیا ہے میں نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اب دیکھتے ہیں اس طرح کا کچھ ہمارا ریڈی ہو گیا سٹافنگ اس میں میں نے چار سے پانچ آلیوز لیے تھے اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کی ہیں ون ٹیبل سپون آل پرپر سلاہر ایڈ کی اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے ساتھ اس میں پھر میں ملک ایڈ کر کے وائٹ سوس تیار کر لوں گی ملک تقریبا میں نے پونہ کپ ایڈ کیا تھا آدھے کپ سے بھی کام چل سکتا ہے اگر آپ اسے تھوڑا سا ٹھک رکھنا چاہتے ہیں ویسے تھنڈا ہونے کے بعد یہ ٹھک ہو جاتی ہے تو آدھے سے زیادہ کپ ہی ایڈ کر لیں تو اچھا رہے گا یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنی اچھی ہماری سکریمی سی فلنگ اور سٹافنگ تیار ہو گئی ہے اب اسے ہم تھوڑا سا کوک کریں گے اور باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے اس میں میں نے اورگیانو ڈال دیا ہے ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس چاہیں گے ون ٹی سپون اور ہاں میں فلیم آف کر دوں گی اور ہماری فلنگ مزے کی تیار ہو گئی ہے بعض لوگ ریشے کر کے چکن یوز کرتے ہیں لیکن پیزا پریڈ میں چکن چنکس چاہیں گے جیسے کہ پیزا میں ہوتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنتی ہے اب دو ہماری دیکھیں ڈیرھ سے دو گھنٹہ ہو چکے ہیں کافی رائز ہو گئی تھی کافی سٹکی بھی ہو رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا آئل لیا تھا اور آئل کے ساتھ اس کو میں تھوڑا سا گون لوں گی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بالکل بھی ہاتھوں پہ نہیں چپک رہی پھول بھی کافی گئی ہے تو یہ اچھی ڈو کی نشانی ہے کہ آپ کی بریڈ کافی اچھے سے رائز ہو جائے گی ڈو آپ کی اچھی تیار ہو گئی ہے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا خوشکہ لوں گی وہ بھی میں نے میدہ ہی دیا ہے میدے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے پریس کریں گے تاکہ یہ شیلف کے ساتھ جیاب جس چیز پہ بھی آپ رکھے بیلیں گے اس کے ساتھ یہ چپکے گی نہیں تو اب میں اسے بیلن کے ساتھ ایک لمبی شیٹ کی فارم میں بیلوں گی اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اب اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کی دوز زیادہ سٹکی ہو رہی ہو اب میں نے اس کو اس طرح سے بیلا ہے سینٹر میں میں اس کے فیلنگ ایڈ کروں گی اور سائٹ سے سے فولڈ کروں گی اس کی فولڈنگ کو آپ دیکھئے گا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے پروٹین کی چکن بریڈ سے آپ جب دو کو بیلیں گے تو وہ سینٹر سے تو باریک ہوئی جاتی ہے تو اپنے کنارے جو ہیں سپیشلی اس کو اچھے سے بیل لینا ہے کیونکہ یہ ڈبل فولڈنگ ہوگی اب یہ دیکھیں میں اس طرح سے اٹھا کے پہلے سائٹ سے باریک باریک اس کو فولڈ کر لوں گی پھر دوسری طرف سے اسے ہم نے فولڈ کرنا ہے یہ میں اس کی بات کر رہی تھی کہ اپنے کنارے اچھے سے بیل لیں کیونکہ یہ ڈبل فولڈنگ ہوگی اس طرح سے دونوں سائٹ سے ہم اسے کور کر کے اس شیپ میں پیزا بریڈ ہماری بن گئی ہے اب میں ایر فرائر میں بیک کر رہی ہوں آپ اوہن میں بھی بیک کر سکتے ہیں ایر فرائر میں 155 ڈگریز پہ یہ بیک ہو جاتی ہے 12 سے 15 منٹ میں بہت اچھا گولڈن کلر اس کے اوپر آ جاتا ہے تو پہلے آپ نے اس طرح سے بریڈ کو رکھ کے 5 منٹ کیلئے بیک کرنا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایگ واش لگایا تھا سمپل ابھی برش کی مدد سے ایگ واش لگا کر آپ اسے 5 منٹ کیلئے بیک کریں گے پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں نے کیپسکم رکھی ہے آلیڈز رکھے ہیں چیز وغیرہ ایڈ کروں گی پھر دوبارہ سے اسے میں 8 منٹ کیلئے بیک کروں گی یہاں پہ میں نے موزرےلا چیز کو اس طرح شریڈ کر لیا تھا صرف موزرےلا چیز ہی ایڈ کروں گی اگر آپ چاہیں تو چیدر چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو پیزا چیز ملتی ہے بازار سے وہ ایڈ کر لیجئے گا اب اسے میں دوبارہ سے بیک کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گولڈن براؤن کلر آگیا ہے ایگ واش اور چیز دونوں کا کلر تھا یہ بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف جو کہ لزانیا رولز کی ہے لزانیا تو آپ سب نے کھایا ہوگا لیکن یہ رولز کی ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی ہے جو میں سیئر کر رہی ہوں یوٹیوب چینل پر پہلی بار اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی یہاں پہ میں نے ٹیبل سپون بٹر لیا تھا جیسے بٹر بیلٹ ہو گیا تھا اس میں ایک انین چاپ کیوی وہ ایڈ کر دی تھی تھوڑا سا ہم انین کو ساتے کریں گے بہت زیادہ اسے کوک نہیں کرنا کیا ہم سٹفنگ تیار کر رہے ہیں جسے ہم لزانیا شیئرز کے اندر فیل کریں گے اب انین ایڈ کر لیا تھا میں نے تو جیسے یہ تھوڑا سا ساتے ہو گیا اس میں میں نے چکن کا کیمہ ایڈ کر دیا ہے جو کہ 200 to 250 گرامز تھا اس کو ہم اچھے سے کوک کر لیں گے کیمہ کی سٹفنگ بہت مزے کی بنتی ہے جس طرح کچوری وغیرہ میں آپ یوز کرتے ہیں جتی دیر میں ہماری سٹفنگ تیار ہوگی میں لزانیا شیئرز کو بوائل کر لوں گی یہاں پہ میں نے ایک پیکٹ لیا تھا اس میں جتی لزانیا شیئرز ہوتی ہیں آپ کے 8 سے 10 رول آسانی سے بن جاتے ہیں پھر یہاں پہ میں نے پانی لیا تھا پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا تو اس کے اندر میں نے شیٹس ایڈ کر دی ہیں آپ نے ایڈ کر کے اس کو وقتن فوقتن ہیلاتے رہنا ہے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں یہاں پہ ہمارا چکن بھی کوک ہو گیا تھا اس کے اندر میں سپائسز ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس نے 1 ٹی سپون سالٹ ہے 1 ٹی بل سپون بلیک پیپر پاوڈر تھا ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر کے تھوڑا سا چکن کو اور کوک کر لیں گے فلیم آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنی ہے اب اس کے اندر میں کیپسکم ایڈ کر دوں گی میں نے فروزن کیپسکم نیوز کی ہے تقریباً ہاف کی ہے اس کو آپ ایڈ کر لیں فریش ہو تو وہ ایڈ کر لیجئے گا اب یہاں پہ میں نے آل پرپس فلار ایڈ کر دیا ہے 2 ٹی بل سپون کے برابر تھوڑا سا اس کو کوک کریں گے پھر اس میں ملک ایڈ کریں گے ملک میں نے 1 کپ لیا ہے اب اسے ایڈ کرتے جائیں اور ساتھ ہی چمچہ ہلاتے جائیں یہ ہماری مزیدار سی فلنگ ریڈی ہو جائے گی جیسے یہ تھوڑی سی ٹھک ہو جائے گی پھر ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے یہاں پہ اس کے اندر اب میں اوریگینو ایڈ کروں گی جو کہ 1 ٹی سپون لیا ہے میں نے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ ہماری سٹفنگ تیار ہو گئی ہے لازانیا شیرز کو بوائل آپ نے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا جس طرح سے ہم لازانیا بنانے کے لئے یوز کرتے ہیں تھوڑا سا آپ نے اس کو ہارڈ رکھنا ہے تھوڑا پہلے اتار لینا ہے اب یہاں پہ اس کے اندر میں شیٹ کے اندر فلنگ ایڈ کروں گی آپ سپون کی مدد سے تھوڑی تھوڑی سی فلنگ لگائیے گا کیونکہ اینڈ پہ جب رول فل ہوگا تو فلنگ آپ کی باہر نکل جائے گی ایک چنک میں نے موزریلا چیز کا رکھا ہے یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو ملز بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت ہی یمی فلیور بنتا ہے اب اسے میں رول کرتی جا رہی تھی اس طرح سے اور پوری شیٹ کو میں نے اس طرح فول کر کے ایک رول کی شیف دے رہی تھی اب ہم اس کو کوٹ کریں گے کوٹنگ کے لئے میں نے انڈا لیا ہے اس کو بیٹ کر لیا تھا کوئی بھی سپائسی زیاد نہیں کیے کیونکہ اس کی فلنگ آلڑی کافی سپائسی ہوگی تھی اب اس کے اوپر میں بریڈ کمز کو کوٹ کروں گی رکھنا زیادہ otherwise کوٹنگ اتر جائے گی اب یہ دیکھ سکتے ہیں مزے دار سے ہمارے لازانیا رولز ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کے ساتھ شاوارما پوکٹس کی ریسپی شیئر کروں گی تندوری شاوارما پوکٹس ہیں بہت ہی مزے کی فلنگ بنی تھی اس کی تیسٹی بن گئے تھے آپ شوارما سے یہ ریسپی بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ریگولر شوارما ہی بنائیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چکن کیوٹ کلیے تھے 400 گرامز تھے تھوڑے سائز میں بڑے کیوپ سے یہ اور اس کے بعد اس میں ریڈ چلی سوس جائے گی 2 ٹیبل سپون وینگر یا لیمن جوس بھی 2 ٹیبل سپون ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ایٹ کریں گے میں 1 ٹی سپون ہی جنگر گارلک پیس شامل کر دیا میں نے 1 ٹیبل سپون تندوری مسالہ شامل کریں گے اور چکن کو اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے چکن کے میرینیشن جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی سپائسی آپ کی چکن پاوکٹس تیار ہوں گی شاورما پاوکٹس بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا بریڈ پاوکٹس تو آپ سپنی ہی ٹرائے کی ہوں گی لیکن اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ شاورما کھانا بھول جائیں گے چکن کو میرینیٹ کر کے آپ ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے بہت سپائسی ٹیسٹ بنے گا اس سے یہاں پہ میں اچھے سے میکسنگ کر رہی تھی آپ اس میں اپنی چوائس کے مطابق تمام انگریڈنس شامل کر سکتے ہیں میں ان کی قوانٹیٹیز ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی اب میں نے یہاں پہ ایک پین لیا ہے اس میں 3-4 ٹیبل سپون آئل لیں گے جیسے آئل گرم ہو جائے گا جو میرینیٹ کی ہماری چکن ہے اس کو ٹرائے پین میں ایڈ کر دیں گے اب اسے میں لو ٹو میڈیم فلیم پہ تھوڑ دیر کے لیے کوک کروں گی تاکہ جتنی بھی ہماری میرینیشن ہے وہ بھی پک جائے اور چکن بھی ہماری گل جائے آپ اسے گھرل میں بھی کر سکتے ہیں یا بیک بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کو اچھا لگے تاکہ ہماری چکن اچھے سے کوک ہو جائے اس کے اندر ساری چیزیں ہم نے باقی جو ایڈ کرنی ہے اس کو کوکنگ کی ضرورت نہیں ہے صرف چکن کو ہی کوک کرنا ہے اس کی باقی کی فلنگ بھی ہم ساتھ ساتھ تیار کر لیں گے اور ساس بھی ریڈی کریں گے ساس کے لیے میں نے 1 کپ میونیز لیا ہے اس کے اندر میں ہاف کپ کیچپ کا ایڈ کروں گی ساتھ ہی اس میں مسترڈ ساس چاہی گی چونکہ میں نے 1 ٹیبل سپون لی ہے آپ سالٹ پر ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون یہ آپشنل ہے اگر آپ کو زیادہ نمک نہیں پسند تو آپ سکپ کر دیجئے گا کیونکہ میونیز کے اندر بھی سالٹ ہوتی ہے اب اس میں جو ویجیٹیبل چاہیں گے اس کے لئے میں نے کیبج لی ہے آپ اسے پیل کر کے اچھے سے واش کرنے کے بعد فلائسز میں اس طرح کٹ کر لی جائے گا یا چاپ کرنا چاہیں تو چاپ کر لی جائے گا لمبی کٹیلی ویسے اچھی لگتی ہے جو میں نے ساس پر آئی تھی وہ میں نے آدھی ساس الگ کر لی ہے اور آدھی ساس کے اندر میں نے اس طرح سے بندگو بھی کو میکس کر دیا تھا یہ فلنگ کے اندر بہت ہی مزے کا فلیور دیتی ہے ساس کو ہم ریڈی کر کے ایک سائٹ پر رکھیں گے اور باقی کی سبزیاں کٹ کریں گے اس میں میں نے کیوکمبر لیا ہے کیرے کو آپ بغیر چھیلے اس طرح سے کٹ کیجئے گا بہت خوبصورت لگتا ہے یہاں پہ میں نے گرل پین لیا ہے میں شاوانہ بریڈ کو تھوڑا سا فرائے کر لوں گی آپ اسے ایک سائٹ سے سکیں اور اسے پڑا رہنے میں نے کافی دیا کہ اس کی سائٹ چینج کریں اس کے اوپر بہت خوبصورت سا یہ گولڈن سا پیٹرن بن جائے گا آئل میں نے بلکل تھوڑا سا لیا تھا دو سے تین چمبر اب باقی کی سبزیاں بھی کٹ لیں گے میں ٹیماتر کو بھی سلائسز میں اسی طرح کٹ کر لوں گی اور پیاز اگر آپ کو پسند ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر لی جائے گا یہاں بھی میں شاواما بیڈ کو سینٹر سے نائف کی مدد سے کٹ کروں گی اور یہ دیکھیں اس وقت بلکل بھی کھلی بھی نہیں ہے آپ کو خود نائف کی مدد سے پاکٹ بنانی ہے ہلکے ہاتھ سے بلکل آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور اس طرح سے یہ ہماری پاکٹ تیار ہوگی ہے اب اس کو ہم فل کر لیں گے سب سے پہلے جو میں نے ساس میں بندگو بھی مکس کی کو ایڈ کروں گی ساتھ اس میں میں چکن کو فل کر لوں گی ریجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے جس میں بندگو بھی ہے کھیرہ ہے ٹماٹر ہے پیاز بھی ایڈ کر دوں گی دوبارہ سے بھی آپ چکن ایڈ کر سکتے ہیں اگر اتنی سپیس ہو اور آپ کو زیادہ اوور لوڈ قسم کی شاوارما پاکٹ پر سند دو تو آپ اور فلنگ کر سکتے ہیں سب سے ایڈ پیس کے اوپر میں بندگو بھی رکھ دوں گی اور جو سوس بچی ری تھی اس سوس کو آپ اوپر سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایزر ڈپ بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی مزیدار ہماری تندوری شاوارما پاکٹ ریڈی ہو گئی ہیں یہ ریسپی تو ضرور ٹرائی کی جائے گا اوٹھ ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ افتار سپیشل چارٹ ہے میکرونی چنہ چارٹ یہ میری بہت ٹائپ چارٹ بنتی ہے اب میں نے سب سے پہلے ٹامٹر لیا تھا اس کو کیوگز میں کٹ کر لیا تھا پھر کھیرے کو بھی چی طرح چاپ کر لیا تھا پیاز بھی ہے اس کو بھی چاپ کر لیں گے سب چیزوں کو سبزیوں کو ہم تھوڑا سا سرکہ لگائیں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے پھر ایک پین میں ٹو ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے جنہیں گارلک پیس شامل کیا ہے ون ٹی سپون زیدہ شامل کیا ہے اور چنے میں نے بوائل کیے ہوئے تھے ٹو ہنڈر گرام چک پیس وہ آپ ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا ہم کوک کریں گے اس تے چارٹ بہت مزے کی بنتی ہے سپائسز میں 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 نے نمک لیا ہے لال مرچ ہے اور چارٹ مسال ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا تھا پھر اس کو ایڈ کر دیا میکرونی بھی ایکول کونٹیٹی میں لی تھی جتنے چنے لیے تھے اس کے اندر پھر میں نے ہری مرچے کاٹ کے شامل کی ان سب چیزوں کو کوک کرنے کے بعد آپ نے تھنڈا کرنا ہے اور ایک بول میں سرونگ بول میں آپ نکال دیجئے گا اس کے اوپر ہم امڈی کی چٹنی ایڈ کریں گے تقریبا سی ٹو فور ٹیبل سپونز اور پھر جو کٹی بھی ویجیٹیبل سٹی وہ ساری ایڈ کر دیں گے اور یہ ہماری کلر فول سٹی میکرونی چنہ چارٹ ریڈی ہو گئی ہے اسے مکس کریں گے آپ چارٹ مسالہ اوپر سے ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سہارا دھنیا ایڈ کریں گے ریسی بھی اچھے لگے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مات پھولے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ